بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہوں گے میک شور کریں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آج ہم نے پاکستان پینل کورڈ کا سیکشن 54 دیکھنا ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ سزائے موت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے یعنی کہ اگر کسی بندے کو سزائے موت دی گئی ہو تو اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے تو آئیں بیر ایکٹ کی لینگویش دیکھتے ہیں پھر ہم عام الفاظ میں سمجھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے The mutation of sentence of death In every case in which sentence of death shall have been passed the federal government or the provincial government of the province within which the offender shall have been sentenced may without the consent of the offender commute the punishment for any other punishment provided by this code provided that in a case in which sentence of death shall have been passed against an offender convicted for an offense of قتل Such sentence shall not be commuted without the consent of the ears of the victim اچھا اس کو عام الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ ہر اس کیس کے اندر جس کے اندر sentence of death جو ہے وہ ایک convicted person کو مطلب ہے دے دی گئی ہے کہ اس کو death punishment ہوئی گی تو اس کے اندر federal government اور provincial government اس province کی جو ہے جس کے اندر اس offender کو یہ سزا دی گئی ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ without the consent of the offender یعنی اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ commute کر سکتے ہیں اس کی punishment کو کسی اور punishment کے اندر by this court تو یہ ایک prerogative ہے federal government کا اور provincial government کا کہ وہ اس کو commute کر سکتے ہیں یعنی sentence of death کو کم کر کے کسی اور سزا میں وہ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن اگر سزا موت کسی بندے کو ایسے جرم میں دی گئی ہے کہ جو کہ جرم ہے قتل کا تو پھر جو ہے وہ commutation جو ہے نا without the consent of the hears of the victim یعنی ورسا کے رضا مندی کے بغیر جو ہے وہ commutation جو ہے وہ possible نہیں ہے اگر federal government یا provincial government اس sentence کو پھر commute کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ورسا ہے ان کی رضا مندی ضروری ہے اگر ان کی ورسا کی ذمہ رضا مندی نہیں ہوگی تو commutation possible نہیں ہوگی تو امید ہے آپ کو آج کے لیکچر سے مجھایا ہوگا آپ کی سماتوں کا شکریہ اسلام علیکم